یہ اگلا سوالے ساتھی پوچھتے ہیں کیا منڈے اور تھزڈے یعنی پیر اور جمعیرات دونوں کی شریعت میں کوئی خاص فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور کیا ان دنوں میں مرنے والوں کے لئے کوئی خاص حائدہ رہے گا بھائی دیکھئے جہاں تک روزہ رکھنے کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے متعدد صحابہ بلکہ خاص طور پر حتی عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان سے سنن نسائی میں سنن ابو دعود وغیرہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کا روزہ برابر رکھتے تھے وہ چھوڑتے نہیں تھے ہے نا حتیٰ کہ جن دنوں میں آپ برابر افطار کرتے رہتے تھے ان دنوں میں بھی اگر پیر اور جمعیرات آ گیا تو آپ روزہ رکھتے تھے ہے کہ نہیں اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمائی ہے کہ اس دن بندوں کے نعمے عمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزہ جاؤں لیکن یہ کہنا کہ ہاں بھائی اس دن مرنے والے کی کوئی فضیلت ہے یہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے البتہ جو فضیلت ہے وہ جمعیرات ہے آئی نا جمعیرات کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات اور جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں جو سنن تربیدی وغیرہ میں روایت ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ما من مسلمن یموت لیلت الجمعات ویوم الجمعہ الا وقی من فتنة القبر اور کما قال علیہ السلام جس مسلمان کا انتقال جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن ہو جمعہ کی شب سے مراد کیا ہے خمیس کے بعد والی جو رات آتی ہے وہ جمعہ رات نہیں جو ہمارے ہاں جمعہ رات کہتے ہیں ہمارے ہاں جمعہ رات تو دن ہے ایک نہیں ہے لیکن جمعہ کی جو رات ہے وہ اور جمعہ کے دن میں تو یہ امیت کی آئیت اللہ تعالیٰ اسے قبر کی فتنے سے محفوظ رکھے گا سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسہ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں اور سب سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ